رحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سامعین و ناظرین جس طرح کے آپ کی علم میں ہے کرونا وائرس کے وجہ سے پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا پرشان ہے اس بیماری نے تمام لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو متاثر کیا ہے ہر انسان چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے وہ پرشان ہے لیکن جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ سچا دین اسلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اندین اندللہ الاسلام قیامتہ کے لوگوں کے لیے جو اللہ کے نزدیک دین ہے وہ اسلام ہے اور وہی آج تدابیر بتائی جا رہی ہیں جو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اسلام نے ہمیں تعلیمات دی تھی بار بار آپ کو سننے کو ملے گا ہاتھ دوئے جائیں ہاتھ دونا ہمارے دین میں کتنا ضروری ہے جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ دوتے ہیں اور سب سے پہلے ہاتھ دونے کا کہا گیا ہے اور جن آزا کو وضو کے اندر دویا جاتا ہے ان کو تین مرتبہ دونا یہ ہمارے نبی پاک سنت مبارکہ ہے گویا کہ ایک مسلمان پانچ وقت نماز پڑے گا پانچ مرتبہ وضو کرے گا تو اس کے اندر پندرہ مرتبہ وہ ہاتھ بھی دوئے گا اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دونا ہماری شریعت میں لازمی ہے سنت ہے ہاتھ بعد میں دونا کھانا کھانے کے بعد یہ بھی ضروری ہے بلکہ یہاں تک فقہہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دوتا ہے ان کو تولیے سے صاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر صاف کرے گا تو جرسیم لگنے کا اندیشہ ہے بغیر صاف کی یہ ہاتھ دو کر کھانا کھانا چاہیے بعد میں جب ہاتھ دوئے جائیں تو ان کو تولیے بغیرہ سے بندہ صاف کر سکتا ہے اسی طرح کہا جا رہا ہے اپنے شہر میں رہیں یہ بھی ہمارے نبی پاک کے فرمان پر عمل ہو رہا ہے جس طرح ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر تاؤن کی بیماری کسی شہر میں آ جائے تو اس شہر کے رہنے والے دوسرے شہر میں مت جائیں اور جہاں پر یہ بیماری آئی ہے وہاں پر دوسرے شہر سے لوگ داخل مت ہوں تو یہ ہمارے نبی پاک کے فرمان پر عمل ہو رہا ہے آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بیمار بندے احتیاطاً کسی بھی دوسرے ملک یا شہر میں مت جائیں تاکہ بیماری نہ پھیلے اسی طرح اسلام کی تلیمات ہمیں اسلام مکمل ذابطہ حیات کا نام ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ وہ کا فرمان پاک موجود ہے آپ کا عمل موجود ہے کہ آپ ایک مرتبہ ملک شام کی طرف گئے لیکن وہاں پر تاؤن کی بیماری تھی آپ ملک میں داخل ہوئے بغیر واپس مدینہ پاک کی طرف لوٹ آتے ہیں اس لیے حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا یہ ہماری اسلام کی تلیمات ہیں تو یہ اللہ تعالی کا بھی عذاب ہے جب اللہ تعالی نراض ہوتا ہے تو اس طرح کی بیماری آتی ہیں اپنے آپ کو توبہ استغفار میں لگائیں پانچ وقتہ نماز ادا کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اگر آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں تو اپنا جو وقت ہے اپنے والدین کی خدمت میں گزاریں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اچھے معاملات کریں اور آخر کے اندر یہ بھی ارض کروں یہ بھی میری ریکویسٹ ہے اگر کوئی غریب غربہ آپ کے محلے میں مسکین یتیم ہیں اگر کوئی دیاری دار لوگ ہیں جو دیاری لگا کر اپنا گزارہ کیا کرتے تھے تو آج کل تو وہ فارغ ہیں فری ہیں گھروں میں ہیں ان کے کھانے کا بھی بندوبست کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے